موسیقی وہ سنت نبوی جو انسانی ذہن کو انتہائی تیز بنا دیتی ہے سانسدان بھی حیران رہے گئے السلام علیکم تمام احباب کو اپنے اس چینل مابیو ٹیوب میں خوشحامدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں دوپیر کو کچھ دیر کے لیے سونا یا کیلولہ کرنا آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو ایک بار پھر بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی لیڈر یونیورسٹی کے تحقیق کے مطابق دوپیر کا وقت ایسا ہوتا ہے جب لوگوں کے لیے اپنے دفتر کا کام پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہوتا ہے جبکہ تخلیقی سوچ بھی زوال کا شکار ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا علاج دوپیر کو کچھ دیر کی نیند میں چھپا ہے تحقیق میں بتایا گیا کہ بیس منٹ کا کلولہ لوگوں کی مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے واضح رہے کہ کلولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کے متعدد اب سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے تحقیق میں بتایا گیا کہ دوپیر کو کچھ دیر کی نیند یا بیتس امراض کلب اور ڈپریشن جیسی بیماریوں کا خطرہ بھی کم کرتی ہے خاص طور پر اگر آپ رات کو نیند پوری نہیں کرتے تحقیق کے مطابق اگر آپ رات کو چھ سی سات گھنٹے کے نیند نہیں لے پاتے تو دوپیر کو بیس منٹ تک کی نیند کرگردگی میں نمائیہ مضبط فرق کا باعث بن سکتی ہے مخققین کا کہنا تھا کہ دوپیر دو سے چار بجے کے دوران صرف بیس منٹ تک سونا ہی واضح فرق کا باعث بنتا ہے تاہم دوپیر کو کچھ دیر تک سونا ہی سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے مگر اس دورانیاں طویل ہونا دل کے مسائل اور یا بیتس جیسے امراض کا باعث بن سکتا ہے یہ انتباہ کچھ عرصے قبل امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا مشیگن یونیورسٹی کے تحقیق کے دوران تین لاکھ سے زائد افراد کا جائزہ لے کر یہ نتیجہ نکالا گیا تاکہ جو افراد دن میں ایک گھنٹے سے زیادہ دوپیر کی نین لینے کی عادی ہوتے ہیں ان میں تھکاوٹ کا احساس بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے جس کے بعد زیادہ بیتس کا خطرہ پچاس فیصد تک بڑھ جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل مال یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں شکریہ شکریہ